جب ہم کہتے ہیں کہ آجادی بینا لڑے آئی یا صرف چرکے سے آئی تب ہم لاکھوں دیش بھگتوں کے بلیدان پہ ان کی محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں اور جو سب سے زیادہ پانی پھیرتا ہے وہ ہے سبحاش چندر بوس کیونکہ ان کے ایفرٹس کاؤنٹلیس تھے سائد ہی کوئی اندازہ لگا پائے کہ بوس نے اس دیش کے لیے کیا کیا کام کیے اور انہوں نے کتنے بلیدان دیئے آج ان کے جنم دن پر میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو نیتا جی کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیں جروری لگیں تو انہیں شیئر کیجئے گا نیتا جی ایک اچھے سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اتنے بڑے انفلوینچر تھے اپنے ٹائم کے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی دہ انڈین سٹرگل اور انگریجوں نے وہ بین کرا دی انگریج سرکار ڈر گئی کہ یہ کتاب اگر بھارتیوں نے پڑھ لی تو بگاوت ہو جائے گی لیکن نیتا جی کا دماغ دیکھئے 1930 میں یہ کتاب پبلیش ہوئی اور لنڈن میں پبلیش ہوئی انگریجوں کے خلاف جو کتاب نیتا جی نے پبلیش کروائی وہ انہی کے گھر میں انہی کے گڑھ میں پبلیش کروائی ایسا وقتی تو تھا نیتا جی کا آپ ان کے پرباو کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہٹلر جیسا آدمی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور انہوں نے جاپان میں رہ کر دیش سے باہر رہ کر انڈین نیشنل آرمی کھڑی کر دی ایک ایسی آرمی جو انگریجوں سے لوہا لینے کے لیے تیار تھی جس سے انگریج ڈر گئے تھے ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کرنے کا سوچ سکتے ہیں اور یہ آجاد ہند فوج اور دیش کے آجادی انہوں نے یہ سب پلین آخبند کر کے نہیں کیا تھا انہوں نے بینک بھی پلین کیا تھا انہوں نے یہ بھی پلین کیا تھا کہ ہماری ورک فورس کیسے کام کرے گی آجادی ہمیں کیسے ملے گی آجادی کے بعد ہم کیسے کام کریں گے عدالتیں کیسے کام کریں گے یہ سارا خاکہ نیتا جی کے پاس تیار تھا یہ کمال صرف نیتا جی ہی کر سکتے ہیں کہ ویدیش میں بیٹھ کر صرف اپنی آواز کے سارے جو بھارتی انگریج فوج میں کام کر رہے تھے وہ ان کے نیچے کام کرنے سے منع کرنے لگے یہ ایک اور بڑا ڈر انگریجوں کے من میں آیا نیتا جی ویدیش گئے اور یہ آجاد ہند فوج بنائی اس سے پہلے وہ گیارہ بار جیل جا چکے تھے لیکن کچھ بھی نیتا جی کو اپنی آجادی کے لڑائی لڑنے سے روک نہیں پایا اور ایک دن 1945 میں خبر آتی ہے کہ نیتا جی نہیں رہے لیکن ان کی یہ خبر نیراسہ کے ساتھ سوال بھی چھوڑ جاتی ہے ایسے سوال جن کے جواب ہمیں آج تک نہیں ملے کچھ سوال میں آپ سے یہاں بھی کرتا ہوں کوشش کیجئے گا جواب ڈھونڈنے کی لیکن مجھے پوری امید ہے ان کے جواب نہیں ملیں گے کیونکہ ہماری سرکاریں نہیں چاہتی یہ جواب ملے 1945 میں کہا گیا کہ نیتا جی کی موت ایک ایروپلین کریش میں ہو گئی لیکن یقین آئے ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے اب میرے سوال یہ ہے کیونکہ ان کی فیملی کا ڈین اے ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا جو بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نیتا جی کی اسہیز، نیتا جی کی اسٹھیاں جاپان کے ایک مندر میں رکھی ہوئی ہیں اگر وہ اسٹھیاں نیتا جی کی ہیں تو کیونہ ہی ان کا ڈین اے ٹیسٹ کروایا جاتا کیونہ ہی ان کی فیملی کو تسلی کروایا جاتی کہ یہ اسٹھیاں نیتا جی کی ہی ہیں نیتا جی 1945 میں ہی سولگ سے دھار گئے تھے اگر نیتا جی کی ڈیتھ 1945 میں ہو گئی تھی تو یوپی میں گمنامی بابا کے نام سے 1985 تک کون رہ رہا تھا اگر وہ آدمی امپورٹنٹ نہیں تھا وہ صرف ایک بابا تھا تو کیوں اس کے یہاں سے 24 بک سے سامان ہائی کورٹ کے عادیس پر نکالا گیا اور ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ سامان کو سنبھال کر رکھا جائے یا اس کا میوجیم بنایا جائے اسارہ کرتا ہے کہ گمنامی بابا کوئی نورمل شکش نہیں تھے ایسا کیوں ہوا کہ بوس کی موت کا سچ پتہ لگانے کے لئے کمیشن بنانے والے نہروب اپنی بہن کو چپ کرا دیتے ہیں جب وہ موسکو سے لوٹنے کے بعد سباس چندر بوس سے ملنے کے سنکیت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک ایسے آدمی سے مل کے آئی ہوں جن کا نام بتاؤں گی تو سارے دیش میں اتنی خوشیاں بنائی جائیں گی جتنی 15 اگست 1947 کو بنائی گئی تھی کون تھا وہ آدمی اور نہرو جی نے انہیں چپ کیوں کرایا نیتا جی کی موت کا سچ پتہ لگانے کے لئے تین کمیشن بنائی گئے جس میں سے دو نے کہا کہ ان کی موت ایروپلین کریش میں ہی ہوئی ہے لیکن تیسرا کمیشن جب مخرجی کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے جس نے ساری جانس تائیوان جا کے کی جبکہ پہلے کے دو کمیشن یہی بھارت میں ہی جانس کر رہے تھے یہی انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا لیکن مخرجی کمیشن نے کہا کہ تائیوان میں جب ہم گراؤن پہ گئی تو ہمارے سامنے ایسی کوئی بات ہی نہیں آئی وہاں کے سو سو کلومیٹر کے آس پاس بھی ایسا کوئی crash 1945 میں ہوا ہی نہیں تھا جب تائیوان میں ایسی کوئی گھٹنا ہی نہیں ہوئی تو ہم نے کس بیش پہ مانا کہ نیتا جی کی موت وہاں پہ ہوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ بی لال نے فور سکسٹی فوٹوز اور لیٹرز کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے یہ شباس چندر بوس اور گمنامی بابا یہ دونوں لوگ ایک ہی ہیں یہ ایک ہی آدمی ہیں تو کیوں سرکاریں اس کے بعد بھی چپ رہی ایک انڈین انجینئر سائیبیریا میں ثبوت جھٹاتے ہیں کہ نیتا جی 1948 تک سائیبیریا میں تھے اور اس کے بعد وہ انڈیا آ گئی انہوں نے یہ بات جا کے انڈین ایمبیشی کو وہاں پہ بتائی اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ انجینئر ہیں اپنا انجینئرنگ والا کام کیجئے اس بات کا ہم کیا مطلب سمجھیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا کرنٹ گورنمنٹ نے نیتا جی سے اور ان کی موت کے انویسٹیگیشن جو جڑی کافی ساری فائلیں ساروجنک کر دی ہیں پبلک کر دی ہیں لیکن ان سے بھی نتیجہ شن نہیں رہا مجھے نہیں پتا میری اس ویڈیو سے کیا فرق پڑے گا کتنے لوگوں پہ اثر پڑے گا یا کتنے لوگ نیتا جی کے بارے میں دوبارہ سے سیریس ہو کر سوچیں گے لیکن یہ سوال کھڑے رہیں گے ہو سکے تو ان سوالوں کو اٹھائیے اتنا اٹھائیے کہ ہمیں نیتا جی کے بارے میں سچ پتا لگ سکے نمستے جاہند